بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں فرنڈز آپ کے لئے ایک نئی ریسپی لے کے آئی ہوں ویسن کے لڈو بنانا ہے ویسن کے لڈو کیسے بنتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور میرے چینل کو سبکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کومنٹس کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ کیسے ہم ویسن کے جو لڈو ہیں وہ کیسے ہم بنا سکتے ہیں بہت ایزی ریسپی ہے یہ چلیں اب ہم ریسپی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے یہ چیزیں جو ہم نے استعمال کرنی وہ ہمارے پاس موجود ہیں ویسن، بادام، چینی اور دودھ اب ہم ایک باول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ویسن ویسن جو ہے دو جو کٹوریاں ہیں ہم نے پوفیسن کی ہم نے ایڈ کر لینی ہے ڈال لینی ہے اور ہم نے اس کو اچھے سے ایسے پہلے ہالا لینا ہے چمچ کے ساتھ ایسے تاکہ جو ہے وہ بعد میں اس کی جو اچھے سے مکس ہو جائے اور اب ہم نے جو دودھ ایک گلاس رکھا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور اب ہم اسے آرام سے اچھے سے ہم اسے چمچ کے ساتھ ہی مکس کر لیں گے ہم نے تھوڑا سا ڈالا ہے دودھ تاکہ ہم اچھے سے مکس کر لیں بہت ہی مزے کی ریسپی آپ بھی ضرور پرائے کریے گا دیکھیں ایسے اس کو اچھے سے گھما لینا ہے ابھی یہ ہمارا ٹھک ہے لیکن ہم نے ٹھک نہیں رکھنا اور ہم نے جو باقی کا دودھ ہے وہ بھی اس میں ایٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں اچھے سے دودھ ہے وہ مکس کر لیں گے آپ نے اس کو ایسے پراؤنگ لی گھما لینا ہے اور ایسے گھما لینا ہے اور آپ کی جو ویشن ہے اور دودھ ہے اچھے سے مکس ہو جائے گا اور بہت اچھا سا پیسٹ بن جائے گا ہم نے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے جانے اور اس کو مکس کرتے جانا اور اس کو اچھے سے گھوں ہاتے جانے اچھے سی مکس کر لینا اس کو یہ دیکھیں ایسے آپ نے اچھے سے مکسھر اس کا بنا لینا ہے کہ اس کا مکسھر ایسے بنانا کہ گھما لی بلکل ایسے اور دیکھ دیکھیں کتنا پیارا اس کی آئی یہ مکسbecause بنی ہے اس میں آپ نے بھی ٹرائی کرنے اور پھر مجھے کومنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کے لڈو جو ہیں بیسن کی وہ کیسے بنے اور میرے تو بہت مزے کے بنے ہیں اور آپ نے مجھے لازم بتانا کہ آپ کے کیسے بنے ہیں اسے ہم اچھے سے کریں گے تاکہ جو ہے وہ اچھی سی لیئر بن جائے یہ دیکھیں ایسے لیسلی سی اور اب ہم ایک لیں گے فرائی پین اور اس میں ہم ڈالیں گے آئل کوکنگ آئل ہم نے ڈالڈا کوکنگ آئل جو ہے وہ ہم نے فرائی پین میں ڈال دیا ہے اور اب اسے ہم اچھے سے گرم کریں گے آئل کو اچھے سے گرم کر لی رہا ہے پہلے تگیز آنچ پہ دیکھیں بلکل ایسے یہ ہم نے فل آنچ اس کو رکھا ہے اور ہمارا جو آئل ہے وہ گرم ہو رہا ہے اور فرنس آپ مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کون کیسی ریسپی جو ہیں وہ پسند ہیں پھر میں انشاءاللہ نیکس ٹائم ویسی جو ہے ریسپی نہیں دوں گے اور یہ دیکھیں اب ہم جو ویسن ہے وہ ہم اسے یہ دیکھیں ایسے ہم نے اس کو اویل ہمارا گرم ہو گیا اور ہم نے ایسے اس کو لمبائی میں جو ہے وہ ڈال لینا ہے ان کو فرائی کر لینا ڈیپ فرائی آپ نے بلکل ایسے ہی کرنا ہے آپ اس کو ایسی چمچ کے ساتھ ڈال لیں جیسے آپ کو ایسی لگے آپ ایسے اس کو ڈال کے لمبائی میں اور اس کو اچھے سے آپ نے اویل میں جو ہے وہ فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا رہا ڈھو گیا آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اب اس کی ہم سائٹ جو ہے وہ چینچ کر رہے ہیں آپ نے بلکل ایسے ہی اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے اور اب ہم اسے اچھے سے فرائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے جو ہے فرائی ہو ہے اور اب ہم یہ فرائی ہو چکے ہم ہمیں نکال لیں گے آئل سے اور ایسی طرح ہم جو ہے سارے آہستہ آہستہ فرائی کر لیں گے اور پھر ہم اس کو جو ہے ایسے پیسیز میں توڑ لیں گے یہ دیکھیں ایسے چھوٹے چھوٹے اس کے پیس بنا لینے ہیں ہم نے اب اس کے جو ہے یہ دیکھیں ایسے چھوٹے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اس کے جو ہے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیے ہیں جو ہم نے لمبے لمبے چیپس بنائے تھے اور اب ہم اس کو چوپر میں ڈال کے گرینڈ کریں گے آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اس کو اچھے سے اس کے اندر ڈالیں اور اس کے بعد اس کو بند کر کے اور اس کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے اور یہ جو دیکھیں ہمارا پاوڈر سا بن گیا ہے ایسی ہم نے سارے کا پاوڈر بنا لینا ہے اس کو اچھے سے کر کے یہ دیکھیں اب ہم یہ جو ہم نے رکھے تھے وہ ہم نے تھوڑے تھوڑے کر کے اب ڈال کے اس کے سارے کا ہم پاوڈر بنا لیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے سب کا پاوڈر بھی بنا لیا یہ دیکھیں ایسے دانے دار پاوڈر بن گیا ہے اور کتنا پیارا لگ رہا ہے اب ہم فرائی پین پھیل کرم کریں گے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور آئل گرم ہونے دیں گے ہم آئل کو ہم نے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا ہے اور یہ گرم ہو جا ہے اور اب ہم نے جو اس کا پاوڈر بنایا ہے تو اب ہم اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے دیکھیں سائٹوں سے پکنا شروع ہو گیا ہے ہلکی آنچ پہ اس کو تھوڑی در فرائی کر لینا ہے پانچ سے دس منٹ ہلکی آنچ پہ کرنا ہے جلانا نہیں ہے اور ساتھ کے ساتھ اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے چھوڑنا نہیں ہے ایسے اس کو ایک سا کر لینا ہے فرائی کر کے چمچ کے ساتھ ایسے بھی کرتے رہنا ساتھ کے ساتھ اور یہ دیکھیں ہمارا جو ہے جو ہم نے چوب کیا تھا وہ ہمارا جو ہے دانے دار سا بنا ہو ہے اور یہ اچھے سے فرائی بھی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا ہم نے ہلکی آنچ پہ فرائی کی ہے آپ نے فرنس ایسے اس کو کرنے کے بعد اس کو فرائی کر لینا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے اس کو آپ نے ساتھ کے ساتھ حالاتے رہنا ہے اور جو فرائی کرنا ہے اس دانے دانے سے ہمارا جو ویسن ہو دانے دار سا بنا ہے اور یہ لڈو بہت مزے کے بنتے ہیں آپ نے بھی لازمی ٹرائی کرنے اور اب ہمیں اس میں ڈالنے کے لیے چاہیے ایک چاسن اب ہم نے ایک لیا ہے سو سپیم اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ایک گلاس بڑا پانی کا اب ہم بنائیں گے چاسن اور اس میں ہم نے جیسے کہ ہم نے دو جو کٹوری ہے ویسن لیا تھا اور اب ہم اس میں چینی بھی اتنی ہی جتنا ویسن اتنی ہم نے چینی اس میں ڈال دی ہے اور اب ہم اسے تیز آنچ پر اس کی جو ہے چاسنی بنا لیں گے آپ نے بالکل ایسے ہی کرنا ہے تیز آنچ کر کے اور اس کو ہلاتے رہنا ہے اور اس کی جو ہے چاسنی بنا لینی ہے اچھے سے بالکل ایسے جب تک اس کی جب اس کی ایک تار بنیں گی تب آپ نے اس کو جو ہے بند کر دینا ہے چولے کا ہماری جو چاسنی ہے وہ پک رہی ہے یہ دیکھیں تو آپ نے بھی بالکل ایسے ہی بنانی ہے اور یہ دیکھیں ہماری جو چاسنی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور اب ہم نے اس میں ہاف جو چاسنی ہے وہ ڈال کی اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے ایسے ہم نے اس کو مکس کر کے اس کو تھوڑا دیر پکانا ہے اور باقی چاسنی میں ہم نے فوڈ کلر ڈالا ہے اب پہلے نہیں ہم نے ڈالا اور ہاف چاسنی ہم نے ویسے ہی ڈال لیا ہاف چاسنی ہم نے بعد میں فوڈ کلر والی ڈال لیا ہے اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو اچھے سے پکانا ہے ہم نے یہ دیکھیں بلکل ایسے اور یہ دیکھیں اچھے سے اس کا جو پانی ہے وہ خوش کر لینا ہے کافی دیر تاکہ اس کو گھومانا پڑے گا اور نیچے بلکل نہیں لگنے دینا آپ نے نیچے سے جو آنچ ہے وہ درمیانی رکھنی ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا اوائل جو ہے اس نے چھوڑنا شروع کر دیا آپ نے بلکل ایسے کرنا ہے جب یہ اچھے سے اوائل چھوڑ دے گے پھر آپ نے جو ہے چولا وہ پھر بند کرنا ہے ایسی اس کو اچھے سے یہ دیکھیں کرتے رہنا ہے گھوماتے رہنا ہے نیچے نہ لگنے دینا ہے آپ نے رکنا نہیں ہے اگر آپ رکھیں کیونکہ اس میں چاسنی ڈالی ہے تو وہ پھر نیچے لگنے کا بھی فتح ہوتا ہے تو آپ نے رکنا نہیں ہے اس کو مسلسل جو ہے وہ حالاتے رہنا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو پانی ہے وہ بلکل کو خشک ہو چکا اور اب ہم نے اس کو تھوڑا سا میزہ لے کے اس کو لڈو کی جو ہے وہ شیپ دے لی ہے یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت لگ رہا ہے گول گول اسی طرح اب ہم نے سارے لڈو بنا لینے ہیں فرنڈز آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرئے گا بہت مزے کی ہے بہت ایزی ہے سب کو بنا کے کھلائے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کی جو ریسپی ہے آپ کے لڈو جو ہیں وہ کیسے بنے ہیں اور پریز میری چینل کو سبکرائب کرئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور خوشیاں باٹھتے رہیں اللہ حافظ اور میری چینل کو لازمی سبکرائب کریے گا لازم پیام کو جیسے دل کریں ویسے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی